ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے اسم سے خبر ہے اسم میں الکایدہ کی گھسپیٹ کا سنسنی کیس خلاصہ ہوا ہے الکایدہ کے انڈیا موڈیول پر بڑا خلاصہ ہوا ہے گیارہ سندگد آتنکیوں کو کیا گیا ہے گرفتار بہت بڑی خبر اسم پولیس نے انٹی نیشنل گیارہ جہادیوں کو گرفتار کیا ہے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا ایک سندگد آتنکی اسم سے چوکانے والا خلاصہ گیارہ سندگد آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے گیارہ جہادی گرفتار کیے گئے بڑی ساجش ناکام ہوئی ہے ابھی یاد ہوگا آپ کو حال ہی میں کرناٹک سے بھی خلاصہ ہوا تھا کچھ آتنکیوں کو پکڑا گیا تھا اور سنسنی کیس چوکانے والی بات پتا چلی تھی کہ ایک بڑی ساجش رچی جاری ہے کرناٹک میں تو فیدائین حملہ کرنے کی تیاری میں آتنکی بیٹھے ہوئے تھے اب اسم سے دیش کے ایک اور راجے سے یہ چوکانے والی خبر الکایدہ کی گھسپیٹ کا سنسنی کیس خلاصہ گیارہ سندگد پکڑے گئے ہیں کسان نے اگائی فصل کی قیمت تیہ کرے گا کسان کسان خود اپنا مالک بننا چاہیے فریڈم آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور خود اپنا مالک بنیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتائیں کہ اسم میں الکایدہ کی گھسپیٹ پر یہ سنسنی کیس خلاصہ ہے الکایدہ کے انڈیا موڈیول پر یہ بہت بڑا خلاصہ گیارہ سندگد آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو یہاں گیارہ سندگد گرفتار کیے گئے ہیں اسم پولس نے انٹری نیشنل گیارہ زہادیوں کو گرفتار کیا ہے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا ایک سندگ ایک سندگ جو اسے گرفتار کیا گیا ہے وہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا جو کل سنکھیا ہے آتنکیوں کی وہ گیارہ ہے اسم پولس نے گرفتار کیا ہے یہ انہیں آتنکیوں کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جن گیارہ آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک کے کر آپ کی ٹی وی سکرین پر ان آتنکیوں کی تصویر سامنے ہیں اسم پولس نے انٹی نیشنل گیارہ آتنکیوں کو جہادیوں کو گرفتار کیا ہے آپ دیکھئے اس پر جانچ ہوگی یہ بڑی خبر ہے القاعدہ کے انڈیا موڈیول پر ہے یہ بہت بڑا خلاص سا گیارہ انٹی نیشنل جہادیوں کو کیا گیا ہے گرفتار ہم آپ کو نام بتا دیں جن گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ایک ایک نام ہے ان آتنکیوں کے نام ہے جبہر خان رفق الرحمان ایک اور نام ہے موینول حق کا دیوان حمدل اسلام کا بھی نام ہے کجبر حسن کا نام ہے اور مجبر رحمان کا بھی نام ہے یہ گیارہ ان آتنکیوں کی تصویر اور ان کے نام بتایا ہیں یہ نام جو ہے سہباد علی کا بھی نام ہے سہانپور عالم کا بھی نام ہے یہ وہ گیارہ آتنکی جن کے نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی جانکاری آسم پولیس نے ایک ساتھ چار جگہوں سے آتنکیوں کو پکڑا ہے اپنے ٹویٹ میں آسم پولیس نے خود اس بات کی جانکاری شیئر کی موری گاؤں بارپیٹا گوہاتی اور گوالپارا سے گرفتاری ہوئی ہے الکایدہ کی بہت سنسنی فیز ساجش کا یہ بھنڈا پھوڑ ہے یہ دیکھیں آسم پولیس کا یہ ٹویٹر ہینڈل جہاں سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ آسم کے چار الگ الگ جگہوں سے گیارہ آتنکیوں کو پکڑا گیا ہے تل ایک سپیسیفک انفرمیشن ملا تھا کچھ آنٹی ناشنل ایکٹیوٹیز کے ساتھ جو ہوتے ایک آدمی مویرہ باری کا مستفا سن آف روستم علی سہریہ پام وہ ایک مدرہ سا چلا تھا ہے جامیوں دہ مدرہ سا سہریہ گاؤں میں تو ایک انفرمیشن ملا تھا کہ کوئی جو انسرولہ بانگلہ ٹیم الکایدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ اس کے ساتھ جو ریلیٹیڈ ہے انسرولہ بانگلہ ٹیم کا فنانسنگ کے ساتھ یہ انڈین سب کانٹیننٹ انفرمیشن کے مطابق یہ مستفا پکپ ہوا پھر اس کے بعد ابھی ایک کیس ریزیسٹر ہوا ہے مویرہ باری پی ایس کیس مہر 156 bar 22 انڈر ویریس سیکشنز انڈلاف پول ایکٹیوٹیز پریونشن آٹ تو ابھی جو انویسٹیگیشن میں جو پتا چلا ہے یہی پتا چلا ہے جو دوسرا ایجنسی نے کولکٹا میں کچھ مہینے پہلے امیر الدین انساری کر کے ایک انسرولہ بانگلہ ٹیم کا ایک آکٹریسٹ کو لیڈر کو آرسٹ کیا تھا پھر کچھ دن پہلے بارپیٹا میں مامنور رشید کر کے ایک اور انسرولہ بانگلہ ٹیم کا ایک ممبر آرسٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ دوہزار انیس دوہزار بیس سے لے کے کانٹینیوز فینانشل ٹرانساکشنز ہے یہ مصطفہ کے بانگ اکاونٹ کے انالیسس کے ترو ابھی پتا چلا ہے کہ جتنا بھی یہ ایکٹویسٹ ہے لیڈرز ہیں ممبرز ہیں ان کے ساتھ کافی ان کا فینانشل ٹرانساکشنز ہے اور جو سسٹر ایجنسی نے ایرسٹ کیا ہے ان کے لنکس بھی ابھی چیک کر رہے ہیں کیا لنکس ہیں اور ابھی تک جو خبر ملا ہے کچھ دن پہلے میبی سمٹائم دوہزار انیس میں کوئی دوسرا ایک کانٹری کا ایک وانٹڈ آدمی کو بھی انہوں نے مہراباری میں لے آئے تھے اور اپنا مدرسا میں ان کو شیلٹر دیا تھا تو ابھی تک جو انیسیگیشن میں ملا ہے کافی آنٹی ناشنل آنڈ ٹروریسٹ فنانسنگ ایکٹویٹیز میں یہ انگولڈ ہے اسی کے کارن ابھی ان کو ارسٹ کیا گیا ہے اور ابھی کیس ریجسٹر کر کے انیسیگیشن چلے گا دوہزار آٹھا میں یہ مدرسا شروع ہوا ہے 2018 میں مدرسا شروع ہوا ہے اور انہوں نے باہر بھی پڑھائی کیا تھا اتھا پردیش بندہ میں پڑھائی کیا تھا پھر بوپال مدی پردیش میں اسلامی کلا کے اوپر پڑھائی کیا تھا اور جو بھی ابھی باقی سسٹری ایجنسی نے ارسٹ کیا ہے وہ لوگ بھی اسی جگہ ان کے ساتھ جو پڑھائی کیا ہے ان کے ساتھ انوالٹ تھے ابھی یہ کتنے سال سے چل رہا ہے یہ سب اور دیکھیں بہت بڑی جانکاری اصم پولیس کی ادھیکاری کی اور سے سامنے آئی ہے جس میں کئی باتیں پوچھتاچ میں پتا چلیے سندیپ سیٹ ہمارے سا ہی ہوگی تازہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سا جڑ گئے سیدھے ان سے بات کرتے سندیپ سب سے پہلے تو بتائیے کہ ان گیارہ آتنکیوں تک پولیس کیسے پہنچی کیسے انہیں پکڑا گیا ہے ان کے پاس سے کیا کیا ملا ہے کیا ابھی تک کی تازہ جانکاری دیکھیں سب سے پہلے ایک مدرسے کا سکھشک جو ہے ٹیچر جو ہے وہ گرفتار ہوا وہ گئے گاؤں سے اس کے بعد جو ہے پوچھتاچ کے آدھار پر کچھ لوگوں کو اور حراسط میں لیا گیا گرفتاری کی گئی اس کے بعد گیارہ لوگوں کو پولیس نے پکڑا ہے اور یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ موری گاؤں بارپیٹا گوہاتی گولپارا ان جلوں کے ہیں اور سب سے جو ایمپورٹنٹ اس میں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایکیو آئی ایس جو ہے الکایدہ کا جو یہ سنگٹھن ہے اس کے بارے میں ڈی جی پی نے کہا کہ یہ نورٹھ ہیسٹ میں اپنے پیر پشارنے کی کوشش کر رہا ہے اور الجواہری کا ایک ویڈیو کا جکر کیا ہے الجواہری کے اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو جہادی ہیں اور جو کٹرپنتی ہیں وہ آشام جائیں اور ہجر کریں یعنی کہ یہ اپیل ہے مسلم کے لیے کٹرپنتیوں کے لیے کہ وہ ہجر کرنے کے لیے آشام پہنچیں اور ہجر کا مطلب ہے کہ وہ مائیگریٹ کریں آشام کے لیے یہ جو ہے سب سے چندہ جنک بات ہے اس کے علاوہ اب تک تیس لوگوں کو اس سال کے بل اس ٹیرر آؤٹفٹ کے لوگوں کو آشام سے گرفتار کیا گیا ہے اور ایک بات اور ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ نورث اس آشام سے یہ میک جین بھی نکال رہے تھے بانگلہ میں اور یہ جو سبھی یہ ایکیو آئیس کے جو آتنکی ہیں یہ انشاراللہ بانگلہ ٹیم کا حصہ ہے جی جی سندیپ یہ گیارہ آتنکی جو پکڑے گئے ہیں یہ سبھی ستھانیے ہیں یا پھر ان کا کوئی بانگلہ دیش یا پاکستان سے کنیکشن بھی سامنے آیا ہے دیکھئے یہ پاکستان ہے لگاتار اس طرح کی ساجیز کر رہا ہے انڈیا میں سفل بنانے کے لیے ایکیو آئیس کا استعمال الکایدہ کا استعمال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ پاکستان کی ساجیز بہت کافی سمیے سے چل رہی ہے اب ایجنسی جو ہے ایجنسیاں اور پولیس جو ہے اس بات کے پتہ کرنے کی کوشش کر دیئے کہ ان کے باہر سے کیا سمبند ہیں کس طرح کی لنکیزز ہیں شکریہ آپ کا سندیب پوری جانکاری دینی کے لیے نظرہ بنایا رکھئے گا تو بہت بڑی خبر اسم سے جس کی جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے دیکھیں یہ وہی آتنکی ہیں جن کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے کل گیارہ ایسے آتنکی ہیں جو کی پکڑے گئے ہیں آسم میں آل کایدہ کا ایک بڑا موڈل سامنے آئے بڑی آتنکی ساجش یہاں رچی جا رہی تھی سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ مدرسے کی آڑ میں مدرسہ جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پر ایک سکھشک ان کا برین واش کر رہا تھا بچوں کا اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سلیپر سیل بھی یہاں پر تیار کیا جا رہا تھا آتنکیوں کا اسے جوڑی ہر جانکاری آپ تک پہنچ رہیں گے اور اس وقت کی بڑی خبر برین ہماری نظر اگلی بڑی خبر یہ کہ آتنکیوں کے گرفتاری پراسم کے سی ایم ہیمنت بیسو سرما نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ آتنکیوں سے پوستاچ میں کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں ہیمنت بیسو سرما نے کہا ہے چوبیس گھنٹے میں زہادی موڈیول کا خلاصہ ہوگا ہیمنت بیسو سرما کا بیان بار پیٹا اور موری گاؤں میں آتنکی موڈیول کا بھنڈا فوڑ ہوگا ہیمنت بیسو سرما نے کہا ہے سی ایم ہے انہوں نے بیان دیا ہے یہ بہت بڑا خلاصہ ہوا گیارہ آتنکی گرفتار کیا گئے اسم کے چار جلوں سے یو اے پی اے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اور اس میں یہ بڑا بیان کہ جو سی ایم ہے انہوں نے کہا ہے کہ سخت کاریوائی کی جائے گے فیلحال پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے یو اے پی اے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اس میں سے جو گیارہ آتنکی پکڑے گئے اس میں سے جو ایک آتنکی تھا وہ مدرسہ چلاتا تھا باقی لوگوں کا دھیرے دھیرے اب اور جانچل رہی ہے اور کئی تار اس کے کہاں سے جڑے ہیں یہ بھی سامنے نکل کر آئے گا کسان نے اگائی فصل کی قیمت تیہ کرے گا کسان کسان خود اپنا مالک بننا چاہیے فریڈم آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور خود اپنا مالک بنیں